اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انوار اور میرا نام ہے محمد سوئی اور آج ہم جس ویڈیو پر رہ کرنے جار اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاک میڈیا مرکھو سکھو بارت سے کیسے اس نے پیسے آئی ایم اف کے مو پر دے مارے تو بھئی دیکھ لے اب ٹائٹل پڑھتے ہی بھئی امیزنگ سا فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھئی جو کرزہ آئی ایم ایف کا ان کے مو پر مارا چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے اور ویڈیو کے بعد دیتے رویو اگر ویڈیو اپسان تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور قمیل میں امنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے شروع سونا نہیں دیا سونا واپس لے گا ہے سارا سونا واپس آگیا انہوں نے کہا کہ یہ پیسے واپس کیے آئی ایم ایف کو اور چینز کرنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ سونا بھی واپس آگیا آئی ایم ایف کے پاس پھنی گئے اور ہم اس وقت سے لے کے نائنٹی ون سے لے کے اب تک ویسے تو مبتید ہو گئے نائنٹی ون سے لے کے اب تک ہم آٹ یا نو دو ہوئے جا چکے آئی ایم ایف کبھی آپ کبھی تصور کریں کہ وہ آئی ایم ایف کے اس چنگل میں جانے کے بعد کوئی آئی ایم ایف سے بندہ لائیں ہو اپنے پاس انڈیا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان سے سیکھیں انہوں نے کیا کیا وہاں پہ ان کو سٹڈی تو کریں کہ کیسے نکلیں وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ چلا اٹھیں گے حکومت نے چھٹا سیکیورٹی خزانہ تبدیل کر دی ہے حکومت نے پانچ سے زیادہ وزیر خزانہ تبدیل کی اور پانچ سے زیادہ ہی چیئرمن ایف بی آر بھی تبدیل ہو چکے ہیں اس ملک کو نہ لائکی اور نہ اہلی کی تجربہ گاہ بنا کر اس کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے وہ ہوا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا سربیہ میں موجود پاکستانی سفارت خانے کا ایک ایسا اعتجاج سامنے آیا جس نے عقلوں کو خیرہ کر دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی اپنی ایمیسی ہی شروع ہو چکی ہے آئیے میں ورڈ میک میں یہ جس طریقے سے پینک میں گئے ہیں پینکی ہوئے ہیں جا کے وہاں بھی تمام سرائط مال نہیں ہے یہ پیوٹن آ رہے ہیں بھارت بھارت انڈیا آ رہے ہیں نا دو دن بعد کیا کرتے کیا نہیں کرتے یہ ایک الگ اسے ہٹکے لیکن ایکسٹریم سٹیج پہ جہاں پر اس دوران وہ آ رہے ہیں انڈیا جیہن دوستو ای ویاری ووم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا اپنی سرکار کو بھارت سے کچھ سیکھنے کی بات کر رہا ہے بھارت نے کیسے ریفارمز کرتے پیسے آئی ایم ایف کی مو پر دے مارے اور اس کے بعد کبھی بھی بھارت کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی پاکستانی میڈیا اپنے حکمرانوں کو بھارت کا کیس سٹڈی کرنے کی نصیحت دے رہا ہے جو کہ اب منی بجٹ لانے کی تیاری کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر پاکستان پر عمران خان منی بجٹ تھوپنے چا رہا ہے جس سے پاکستان کی جنتہ کی پھر سے چیخیں نکلنے والی ہیں دوسری طرف سربیا کی ایم بیسی کو پچھلے تیر مینو سے سیکھ رہی ہیں اس پر سربیا ہائی کمیشن نے پیٹ کر کے پوری دنیا میں پاکستان کی پول کھول کر رکھ دی ہے دراصل پاکستان کرزوں میں ڈوب گیا ہے اور اب اس سے باہر نکلنا ناممکن لگ رہا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ڈوب گئے دو اشاریہ دو ارب ڈالر کے لیے ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالر اور آئی ایم ایم نے کنڈیشن رکھی کہ آپ کے ملک میں جتنا سونا ہے جتنا سونا گولڈ کنڈیشن کیا رکھی آپ ذرا دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ انتہائی انتہائی یعنی بدترین اگر کوئی رکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا جتنا سونا ہے تو سکسٹی سیون ٹن سکسٹی سیون ٹن گولڈ تھا اچھا اچھا ساتھی ادھر خلیجی جنگ میں انڈیا جو تھا وہ چونکہ باگ پارٹی کے ساتھ تھا تو ادھر سے وہ ایک لاکھ اسی ہزار یا ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب انڈیانز وہاں سے نکالے گئے اس کے فلم بھی منی ہے ائر لفٹ کے نام سے کہتے ہیں سب سے بڑا جو ایک وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا تھا سیویلین ائر پراؤٹس کے اندر ہسٹری میں تو وہ وہاں سے جو ہیں وہ دیسپرہ وہاں سے خلیجی ملکوں سے آیا وہاں سے بے روزگاری بڑی ساتھی یہ لون چڑھ گیا ساتھی وہ ڈیویویشن کرتے ہیں چار پانچ کنڈیشنز رکھی انہوں نے اور چار پانچ کنڈیشنز رکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اسلاحات کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں انڈیا نے وہ اسلاحات کی سونا نہیں دیا سونا واپس لے گا ہے سارا سونا واپس آگیا انہوں نے کہا کہ یہ پیسے واپس کیے آئی ایمیف کو انہوں نے جو کنڈیشنز کیا رکھی ہیں تو اس کو ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کریں وہ ساری اسلاحات کرنے کے وہ پورا چینج ہوگی نا سوویت سے وہ کیپئلس مارکٹ انڈسٹریلی وہ سارا چینج کیا انہوں نے سارا چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ سونا بھی واپس آگیا آئی ایمیف کے پاس پھنی گئے اور ہم اس وقت سے لے کے ہم آٹی نو دو گئے جا چکے آئی ایمیف لیکن ریفارمز ہم نے نہیں کرنی اس لحاظت ہم نے نہیں کرنی ہم نے پھر جانے ادھر سے لے کے ادھر جانے ادھر سے لے کے ادھر جانے ادھر سے اتنی خوفناک یہ جو ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے جہازوں میں سونا بھر کے لے گئے وہ وہ سونا واپس آیا پھر انڈیا یہ آپ کنڈیشن نکلیں ریفارمز کر لیے بات ساری یہ ہے کہ اب یہ اس کو آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی آپ کو یہ ادھر سے لے کے ادھر دے دیا کون کو خوش خبری سنا رہے ہیں کہ سعودی اران نے پیسے رکھوا دی بھائی خود آگا جو ویجنری لیڈرشپس ہیں جو وہ ملکوں کو اب یہ ہمارے شاکترین صاحب یا حفیظ شیخ صاحب یا باقی سارے لوگ دیکھیں تو صحیح کہ آئی ایم ایف نے ریفارمز کر کے کچھ ملک آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلے ہیں اب اگلی دفعہ جائیں گے آپ آئی ایم ایف کے بعد دوبارہ تو آپ کیا ان سے بات کریں گے جا کے بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ریفارمز کریں آپ ان سے کہاں نکلو نکلو کیوں وجہ میں ہی صرف بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ نکلیں ہیں آئی ایم ایف سے ان کو سٹڈی تو کریں گے کیسے نکلیں لیکن یہ ہوتی ہے ریفارمز کرتے ہیں پیسہ بھی واپس کرتے ہیں سونا بھی واپس لاتے ہیں اور اس کے بعد کبھی نہیں جاتے دوبارہ اور اکنومک کبھی نہیں جاتے دوبارہ اس جنگل جانا ہی نہیں ہے ادھر ریفارمز کرتے ہیں اپنے اندر مجھے بتائیں کرپشن انڈیا میں نہیں ہے تو کیا کرپشن کے نتیجے میں ان کی معیشت بیٹھ گئی کیا کہ وہ کہہ رہے بھائی مجھے میں سمجھ کچھ باتیں کرپشن نہیں ہے تو وہ آئی ایم ایم کے پاس کیوں نہیں جاتے کیا ان کے لوٹ مار نہیں ہوتی کیا چوری چکاری نہیں ہے سب کچھ ہو اکانومی کرپشن الگ الگ ایشوز ہیں ریفارمز کچھ اور ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان سے سیکھیں انہوں نے کیا کیا وہاں پہ کرپشن الگ ایشو ہے کبھی تصور کریں کہ وہ آئی ایم ایف کے اس جنگل میں جانے کے بعد کوئی آئی ایم ایف سے بندہ لائیں گا اپنے پاس انڈیا تصور کریں وہاں پر ان کا ان کے وہ کتنے کی وہ ان نے کہا ہمارا سونا لے گیا اٹھا کے ہم آئی ایم ایف کو مطلب وہ تصور نہیں ہے کہ وہاں پر ایک بندہ آ جائے جس کی واحد کولیفیکیشن یہ ہو کہ وہ آئی ایم ای میں کم کرتا رہے اور وہ آکے ان کے بینکوں کے اوپر بیٹھ جائے اور آپ ان کو وزیر خزانہ اور آپ کو شرائط پتا ہے اور آپ کو وہ آپ ہٹا بھی نہ ایک شرط یہ بھی ہوگا اس کو نہیں ہٹانا اب یہاں پر جا کے جناب یہ پیوٹن آ رہے ہیں بھارت بھارت انڈیا آ رہے ہیں نا دو دن بعد کیا کرتے کیا نہیں کرتے یہ ایک الگ اس سے ہٹکے لیکن ایکسٹریم سٹیج پہ جہاں پر اس دوران وہ آ رہے ہیں انڈیا وہ ہوا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا وہ ہوا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا سربیا میں سربیا میں ایک پاکستانی سربیا میں موجود پاکستانی سفارت خانے کا ایک ایسا اتجاج سامنے آیا ہے جس نے عقلوں کو خیرہ کر دیا ہے اور اس خفت کا سامنا کرنے کے لیے ترجمان دفتر خارجہ نے جو لولی لنگڑی تاویل جس کا سارا لیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ چلا اٹھیں گے سربیا میں پاکستانی سفارت خانے کی تنخواہیں گزشتہ کافی عرصے سے نہیں ہیں جس بات پر متاسف ہو کر رنجیدہ ہو کر یا شاید مجبور ہو کر کہ سفارت خانے کے سٹاف نے کسی ایک ان کے چنندہ شخص نے ایک ٹوئٹ فرما دیا حکومت نے چھٹا سیکیورٹی خزانہ تبدیل کر دیا ہے حکومت نے پانچ سے زیادہ وزیر خزانہ تبدیل کی اور پانچ سے زیادہ ہی چیئرمن ایف بی آر بھی تبدیل ہو چکے ہیں اس ملک کو نہ لائکی اور نہ اہلی کی تجربہ گاہ بنا کر اس کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے ہم نے پاکستان کو ہستا بستا ہوا چھوڑا تھا لیکن آج وہی ملک عالمی دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اب ناظرین یہ الزام تراشیاں دیکھ کر لگ ایسا رہا ہے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ملکی معیشت کی جو ریڑ کی ہڈی ہے اس کے ٹوٹنے کا دکھ سب کو ہے لیکن سوال یہ کہ جوڑنا کون کون چاہتا ہے کوئی اس ہڈی کو جوڑنے کے لئے تیار نظر آ رہا ہے کوئی بھی نہیں تیار ہو رہا ہے جوڑنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہو رہا بس توڑنے کے لئے سب تیار ہیں ہاں ہر کوئی بس اس کو توڑنے بہی لگا ہے کہ جو ہریڑ کی ہڈی ہے نا پاکستان کی وہ ٹوٹ جائے پہلے دوسرے توڑ کر گئے اور اب امران خان صاحب توڑ رہا ہے تو بھائی جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارت نے کام کیا ہے وہ ایک اچھا تھا اور ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا اور ہمیں یہاں دیکھ لو کہ ہم جو ساتھ آٹھ بار جا کر آئی ہیں میف کے آگے ایسے بھائی ایسے آتھ پھیلا رہے ہیں کیسے؟ ایسے آپ بھی دیکھئے بھائی ادھر دیکھئے ایسے ایسے آتھ پھیلا رہے ہیں کہ اوپر کچھ رکھئے بھائی اس میں کچھ ڈالیں دیکھ لیں کبھی سعودیہ کے پاس کبھی چہنا کے پاس سعودیہ نے اس بار اچھا جباب دیا ہے اگر کچھ ہی مطلب کے شرم یا ہوگی ملک کے بارے میں سوچیں گے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں گے اگر کچھ ان کے مطلب کے شرم آتی ہوگی تو کچھ یہی بولیں گے کہ ملک میں کچھ چیز بنائیں جو ہم کئی بار پیجیں ادھر سے پیسہ ہے آپ ملک کو ترقی کریں لیکن ایسا نہیں سوچیں گے بس یہی سوچیں گے کہ سب اپنے ہلو سیدھا کریں کوئی جاتا ہے باہر میں جائے کسی کو کسی سے کیا لیکن یہی ملک یہی ملک ترقی کر جاتے ہیں باہر والے دوسری ادھر کنٹری کر جاتے ہیں ترقی یہی بات کو پیچھے چھوڑ کریں یہ تو یہ سوچتے ہیں اگر کوئی بھئی وہ مر رہا ہے تو مرنے دے باہر میں جائے ہمیں اس سے کیا مطلب ہم نے تو اپنا نظام سیدھا کرنا ہے کسی کا نہیں کرنا اور ادھر کنٹری کے یہ سوچتے ہیں بھئی وہ مر رہا ہے اس کو بچائیں اس کی ہیلپ کریں انہی باتوں سے یہ پیچھے رہے گئے نا ملکل ایسے ہی اور یہاں پر زیادہ تر پتہ بات کیا ہوتی ہے مین بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پی ایم بنتا ہے سب سے پہلے وہ بھئی میٹھی بیٹھی باتیں کرے گا اتنی میٹھی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ سوچ نہیں سکتے تھے جتنی عمران خان نے کیا ہے آپ مان ہی نہیں سکتے کہ عمران خان نے کیا کیا وعدے گئے تھے تو جو غیر مذہبی ہیں ان کو بھی انہوں نے ایسے ایسے خواب دکھایا تھے کہ آپ کے تانگ رہ جائیں گے انہوں نے ایسی ایسی باتیں گی پتہ نہیں کون سی ان کے مائنڈ میں جو بھوکائی ہوئی تھی جو باتیں انہوں نے کی وہ سنائی اور ووٹ لیے اور آگے آگے اور جب آئے تو بھئی یہ آپ ریزلٹ دیکھ لیں اب ایسا ہو رہا ہے کہ جو بھی پانچ سال کے لیے بنتا ہے وہ بھئی یہ سوچتا ہے کہ ہم پانچ سال بنے چلو اپنا جو لوٹ مار کر لیتے ہیں بعد میں جو آئے گا نیا وہ بھئی کرزہ اتار لے گا بھئی ایسا نہ کریں اب یہاں دیکھ لیں جو انڈیا کے پی ایم موڈی ہیں بھئی وہ کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی کنٹری پر اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی کر رہے ہیں کہ یقین مانے کہ وہ بھئی بھئی اگر نہ بھی کریں وہ تو ایک بولتے ہیں ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں سب لوگ بلکل فالو کرتے ہیں بھئی اس لیے ان کا ایک بچہ کام کر رہے ہیں ملک کی ترقی کے لیے یہ نہیں کہ ملک کو مطلب کے پیچھے دگیلنے کی وجہ وہ ملک کو بھئی آگے بڑھا رہے ہیں ہر ان کا ایک بندہ یہ نہیں کہ آپ انڈیا ایک کو کریڈٹ سارا دے دیں بھئی سب کر رہے ہیں اپنے شعبے میں صحیح کام کر رہے ہیں اس لیے بھئی وہ سب سے آگے جا رہے ہیں بلکل سب کو پیچھے بھی ایک دن چھوڑ دے گا جیسا کہ لوگ سر آ رہے ہیں ڈی بور رہ کے ہم نے کام شروع کر دیا ہے اگر آپ کو دس سال پندرہ سال بھئی آپ پھر دیکھ لیں کہ یہی کشمیر والے آپ کو دھکا ماریں گے جہاں کشمیر کشمیر کرتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور بہتر جا رہا ہے یہ تو بھئی ایک سیکل نہیں بناتے ادھر جو انڈیا میں کار بنتی ہے بھئی اس کو بھئی آئی لیول پر امریکہ بھئی وہاں سے کر رہے ہیں بھئی تو چلو بلکل ایسے اور میند کرتا ہوں کہ آپ کو ایڈیا پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں ہم نہیں رہے کہ ازار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ